نوستکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں انجنا اوم کشپ کس کا ہوگا راج تلک پانچ راجوں میں چناؤ ختم ہو گئے ہیں اور اسی کے ساتھ سوال یہ ہے کہ ستہ سے کس کا ہوگا ایکزٹ کون کر پائے گا اس بار زبردست اثر کون ستہ کو رکھ پائے گا برقرار اور کس کی چلی ہے آپ کے ہوا تیرے راج میں یہی سوال ہم پوچھیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے کئی مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے ایکزٹ پول کے نتیجے جس کے ذریعے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اگر یہ ایکزٹ پول صحیح ثابت ہوتا ہے تو گیارہ دسمبر کو کس کے مقدر میں کیا لکھا ہے سب سے پہلے آپ کو سیمپل سائز بتاتے ہیں کل سیٹ 230 جس میں سیمپل سائز کتنا بڑا ہے دیکھئی اپنے سکرین پر 17125 لوگ اس میں شامل کیے گئے ہیں 230 سیٹوں میں 17125 لوگوں کو سیمپل سائز کے طور پر اس سروے میں استعمال کیا گیا ہے تو مدی پردیش کے ساتھ ہی ہم شروعات کر رہے ہیں کیونکہ سب کی نظر اسی بات پر ہے کہ مدی پردیش میں کیا ہوا ہے جب سے وہاں چناؤ اور ووٹنگ ختم ہوئی ہے جہاں جائیے ہر کوئی یہی پوچھتا ہے کہ مدی پردیش میں اس بار کیا ہونے والا ہے سب سے بڑا سسپنس مدی پردیش کو لے کر ہی بنا ہوا ہے راجستان اور میزورم تمام جگہوں پر ووٹنگ ہوئی ہے تلنگانہ میں ووٹنگ آج ہوئی ہے لیکن ان سب کے بیچ آئیے شروعات کرتے ہیں مدی پردیش سے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ مدی پردیش کی جنتہ اس ایکزٹ پول کے مطابق یہ دیکھئے اب آپ کے سامنے ہم تصویر دکھا رہے ہیں سب سے پہلے کانگریس کی بات کرنی ہوگی کیونکہ مارجینلی ایک فیصدی کے اڈوانٹیج کے ساتھ راحل گاندھی کی ٹیم دکھائی دے رہی ہے اور اس ایکزٹ پول کے مطابق بی جے پی نریندر موڈی جس کی اگوائی کر رہے ہیں شیورات سنگھ چوہان وہاں پر ہے چالیس فیصدی ووٹنگ مارجینلی آپ کہہ سکتے ہیں کی ایج کانگریس پارٹی کے پاس ہے تو کیا پر اس سٹی بن رہی ہے مدی پردیش کے ساتھ ہم نے شروعات کی ہے اور آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک تالیس فیصدی جہاں آپ دیکھ رہے ہیں راحل گاندھی کی طرف تو چالیس فیصدی نریندر موڈی کی طرف اب ہم آپ کو بتا دے کہ یہ دیکھئے کانگریس کا چہرہ حالانکہ کملنات ہو یا جوتی رادیتی سندھیا کہنا بڑا مشکل ہے کملنات لیکن اگوائی کر رہے تھے اس نے ایک تالیس فیصدی کے ساتھ وہ آگے شیورات سنگھ جوہان چالیس فیصدی اور انیس فیصدی کے ساتھ انک کے پاس اس وقت پورا جو یہ ایکزٹ پول کا نظارہ ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو ہم نے آپ کو دکھا دیئے ہیں پوری تصویر مدی پردیش کی ووٹ پرتشت کے مطابق اب باری ہے سیٹوں کی تو سب سے پہلے ہم آپ کو جو دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے راحل گاندی کی اگوائی ہے لیکن دو چہرے دیکھئے یہاں ہم نے ڈال دیئے ہیں ایک طرف جوتیرہ دیتے سندھیا اور ایک طرف کملنات اور وہ اس لیے کیونکہ کلارٹی پوری نہیں ہے کس کو ملے گی کمان اگر بنتی ہے کانگریس کی سرکار اور یہ رہا دوسرا ہوت ایر بلون کس کے بلون میں ہے کتنی ہوا کون اپنی جو اچائی ہے اس کو چھوپائے گا اس میں نریندر موڈی اور امیت شاہ کی اگوائی اور اس میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سیدھے دیکھئے شیورات سنگھ چوہان کا چہرہ شیورات سنگھ چوہان ہی مکہ منتری بنیں گے اگر بی جے پی پھر سے ستہ میں آتی ہے اس میں کوئی یہاں پر دھر دھر کی بات ہے نہیں تو تصویر ملکل صاف ہے اگوائی نریندر موڈی کی امیت شاہ کی اور اب سسپینس ختم کس کا بلون کتنا اوپر جائے گا کاش کو چھوے گا یہ اب آئی آپ کو بتاتے تے ہیں کیونکہ سیٹ کس پارٹی کو کتنی جاتی ہوئی دکھ رہے ہیں اس ایگزٹ پول کے مطابق آپ کو بتا دے یہ ایگزٹ پول ہے اسی لئے اس کو سیدھے طور پر آپ نتیجہ نہیں مان سکتے ہیں گیارہ دسمبر کا کرنا ہوگا انتظار لیکن یہ دیکھئے ادھر کانگریس پارٹی راحل گاندھی ایک سو چار سے ایک سو بائس سیٹوں کے ساتھ آگے مجھے لگتا ہے راگنی نائک جڑ گئی ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے بڑی گد گد ہوں گی اس وقت دوسری طرف ناریندر موڈی کی اگوائی میں جو شیوراد سنگھ چوہان کی پارٹی ہے وہ ایک سو دو سے ایک سو بیس کے بیچ میں ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت ہی مارجینل ڈیفرنس ہے اور جو ہم ایوریج بھی دے رہے ہیں وہ ایک سو دو سے ایک سو بیس ہے ایک سو تیرہ کے آس پاس بیچ کا اکڑا بیٹھتا ہے ویسا ہی لگ بھگ نظارہ دوسری طرف کا بھی ہے اسی لئے تصویر کچھ اس طرح کی دکھائی دے رہی ہے تیلنگانہ میں اور راجستان میں آج ووٹنگ ہوئی ہے ہم آپ کو بتا دے لیکن کل ملا کر جو تصویر ہے مدھر پردیش میں کانگریس بیجے بی میں کاتے کی ٹکر دکھائی دے رہی ہے اور اس کاتے کی ٹکر میں ہلکی سی مارجن کے ساتھ آگے فلحال کانگریس پارٹی دکھائی دے رہی ہے انومان میں بی جے پی سے دو سیت آگے ہے کانگریس پارٹی آپ کا پریشان خاص میں ممانے سے کرا دے جو ہمارے ساتھ یہاں پر شامل ہو رہے ہیں ووٹ شیئر میں ایک پیزدی کا فرق ہے یہ بڑی باتیں ہیں اس ایکزیٹ پول کی ایکسس ماہ انڈیا ایکزیٹ پول کے نتیجے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں آپ کا یہ پریشے آپ کا پیچھا کرے گا سر نلنی سنگھ جی پترکار ہمارے ساتھ ورش جوڑ گئی ہیں آلوک میتا جی ورش پترکار اور خاص میں ممان ورش پترکار شوان گرگ جی آج سے ہمارے ساتھ اس پورے چناؤ ابھیان میں شامل ہو رہے ہیں بہت بہت سواغت سر آپ کا آج تک پر یہ ہے تصویر آپ کے